لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت یافعی رحمت اللہ علیہ الكافی میں کفایت المعتقد میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن فارد رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ ہم ایک ولی کے جنازے میں شریک ہوئے اور جب نماز جنازہ پڑ چکے تو فضا سبز پرندوں سے بھر گئی ان میں سے ایک بڑا پرندہ آیا اور اس ولی کو نگل کر اڑ گیا وہ کہتے ہیں مجھے بہت تعجب ہوا تو فضا میں سے اتر کر جنازے میں شریک ہونے والے ایک شخص نے مجھے کہا تعجب نہ کرو کیونکہ شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے پوٹوں میں ہوتی ہیں اور جنت میں کھاتی پیتی ہیں یہ حال تلواروں سے شہید ہونے والوں کا ہوتا ہے جبکہ شہیدان محبت کے تو اجسام بھی ارواح ہوتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر جب اس طرح کے واقعات لوگ سنتے ہیں اور وہ جو اپنا ذہن بڑا ریشنل قسم کا رکھتے ہیں اور آج کل کے کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے لوگوں کے اس طرح کے ذہن بنا دیے ہیں کہ وہ فوراں بڑی تعجب کا اظہار کرتے ہیں کہتا ہے ایسے کیسے ہو سکتا ہے کیا اس کی کوئی ہمیں آپ مثال دے سکتے ہیں کہ پرانے وقتوں میں ایسے ہوا ہو بنی اسرائیلی کوئی روایات ہو یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیاتِ تیبابِ صحابہ کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آیا ہو تو آئیے زمن میں آپ کے ساتھ چند ایک اور واقعات شیئر کرتا ہوں اسی سے ملتا جلتا ایک واقعہ حضرتِ زید بن اسلم رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص غار میں گوشہ نشین ہو گیا اس زمانے کے لوگوں پر جب قہت آتا تو وہ اس کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرتے تو انہیں بارش سے سیراب فرما دیا جاتا ہے اب وسیلے پر میں اور درست دے چکا ہوں اگر آپ میں سے کچھ لوگ یہاں کمنٹ کریں کہ وسیلے کے بارے میں بتائیں تو وسیلے کے بارے میں میں بہت تفصیل سے بہت درست دے چکا ہوں لیکن وہی بات ہے کہ جنہوں نے نہیں ماننا انہیں حدیث بھی دے دی جائے تو نہیں مانتے قرآن کی آیت بھی پڑھ دی جائے تو کہتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے تو خیر بہرحال ہمارا مقصد پیغام کا پہنچا دینا ہے کسی کو منوانا نہیں ہے مرضی ان کی بہرحال اس شخص غار میں گوشہ نشین لوگوں پر جب قہت آتا تو اللہ تعالی سے دعا کرتے اس کے وسیلے سے اور اللہ تعالی انہیں بارش عطا فرماتا جب وہ گوشہ نشین شخص وفات پا گیا تو لوگ اس کی تجہیز و تکفین کی تیاری کرنے لگے اتنے میں آسمان کی بلندیوں سے ایک تخت سیدھا اس شخص کے پاس اترا ایک آدمی کھڑا ہوا اس نے اس گوشہ نشین کو تخت پر رکھا تو تخت بلند ہو گیا لوگ اسے ہوا میں دیکھتے رہے حتیٰ کہ وہ ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا اور لوگ اس کے سبب جنت کی طرف متوجہ ہو گئے یعنی ایک انسان کے ساتھ جب ایسا خوبصورت معاملہ پیش آئے تو لوگوں کے لیے آٹومیٹکلی ایمان جو ہے ان کا ایک طریقے سے تازہ ہو جاتا ہے اور وہ پھر مہنتوں میں لگ جاتے ہیں اس واقعے کو موصوع ابن ابی الدنیا میں کتاب ذکر الموت کے تحت ابن ابی الدنیا لاتے ہیں رقم تین سو بیس اسی طرح اب آپ سوال کریں گے کہ بھئی یہ تو بنو اسرائیل میں سے واقعہ ہو گیا کیا صحابہ کی زندگی میں اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آیا تو آئیے ذرا بخاری شریف اٹھا کر دیکھتے ہیں بخاری شریف درجہ صحیح کی کتاب ہے اس میں کتاب المغازی اٹھا کے دیکھیں اس میں حدیث آتی ہے حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام تھے وہ بیر معونہ کے واقعے میں جام شہدت نوش کر گئے اور حضرت عمر بن عمیہ دمری ان کو قید کر لیا گیا تھا عامر بن طفیل نے ان سے پوچھا کیا تم اپنے ساتھیوں کو پہچان سکتے ہو انہوں نے فرمایا ہاں پہچان لوں گا جنانچہ آپ شہداء کو دیکھتے جاتے اور عامر بن طفیل آپ سے ان کے بارے میں پوچھتا جاتا پھر وہ کہنے لگا کیا ان میں سے کسی ساتھی کو کم پاتے ہو انہوں نے فرمایا ہاں حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام حضرت عامر ابن فہرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ نظر نہیں آ رہے اس نے پوچھا عامر کو تمہارے درمیان کیا حیثیت حاصل تھی فرمایا وہ ہمارے افضل آدمی تھے عامر بن طفیل نے کہا میں تمہیں ان کا واقعہ سناتا ہوں انہیں نیزہ مارا گیا اور جیسے ہی نیزہ باہر نکالا گیا تو انہیں آسمان کی طرف بلند کر دیا گیا خدا کی قسم وہ میری آنکھوں سے اوچھل ہو گئے انہیں قتل کرنے والا شخص بنو کلاب کا جببار بن سلمہ تھا وہ دحاق بن سفیان کلابی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جا کر مسلمان ہو گیا اور کہا حضرت عامر ابن فہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور آسمان کی طرف بلند ہونے نے مجھے اسلام کی طرف راغب کیا جناتی حضرت دحاق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کے اسلام اور حضرت عامر ابن فہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ بارگاہ رسالت میں لکھ بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک فرشتوں نے ان کے جسم کو چھپا لیا اور انہیں علیین میں لے جایا گیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو یہ واقعہ بخاری شریف میں بھی آتا ہے صحیح البخاری میں اسی طرح اس کو دلائل النبوہ میں امام ابی نعیم الاسبحانی بھی لے کر آتے ہیں اور سیرت کی کتابوں میں بھی کسرت سے ملتا ہے سیرت و نبوی کے دروس میں میں بھی آپ کے ساتھ اس واقعے کو شیئر کر چکا ہوں لیکن کیونکہ اب یہ واقعات آتے ہیں اور لوگوں کا ذہن اس طرح بنا دیا گیا ہے انفورچنیٹلی کہ وہ ہر چیز پہ پھر ان وہ بلیف سسٹم بڑا شیک کر دیا گیا ہے اب لوگ کہیں گے میں نام نہ لیا کریں تو چلیں نام نہیں لیتا ان کے ساتھ ذہنوں میں غلط انجینئرنگ ہو گئی ہے تو اب ان کے ساتھ جب کیونکہ ذہنوں میں غلط انجینئرنگ ہو گئی ہے یا غلط پی ایج ڈی ہو گئی ہے تو اسی لیے اب وہ بہت زیادہ ستھی اور ریشنل ہو گئے ہیں انہیں باتیں پھر اس طرح سمجھ میں نہیں آتی تو خیر بارحال کہنے کا مقصد ہے کہ اللہ عز و جل کے جو نیک اور پیارے ہوتے ہیں انہیں اللہ عز و جل نوازتا ہے ایک اور روایت میں یوں آتا ہے کہ عامر بن طفیل نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ وہ شہید ہوئے تو آسمان کی جانب اٹھا لیے گئے حتیٰ کہ میں نے انہیں آسمان و زمین کے درمیان دیکھا روایت کے آخر میں ہے کہ پھر انہیں نیچے اتارا گیا ممکن ہے زمین پر اتارے جانے کے بعد وہ غائب ہو گئے ہیں حضرت عروہ بن زبیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عامر بن فہیرہ کا جسد خاکی نہیں ملا اور لوگوں کا خیال تھا کہ انہیں فرشتوں نے چھوپا لیا ہے تو بخاری شریف میں یہ روایت آتی ہے جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا اور دلائل النبوہ امام ابی نعیم الازبہانی لیس کو روایت کرتے ہیں اور دلائل النبوہ جو امام بحقی کی کتاب ہے اس میں بھی یہ روایت آتی ہے باب ما وجدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على من قتل بیر معونہ تو اس کے اندر یہ روایت آتی ہے اسی طرح عم البومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت عامر بن فہیرہ کو آسمان کی جانب اٹھا لیا گیا تھا ان کا جسم زمین پر نہیں ملا لوگوں کا خیال ہے کہ انہیں فرشتوں نے چھوپا لیا تھا اور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہ رائے جو ہے وہ طبقات ابن سعد میں موجود ہے رقم فورٹی نائن آمیر بن فہیرہ کے ذکر میں حضرت امام جلال الدین سیوتی شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ فرشتوں کی چھوپانے سے مراد ہے کہ ان کا آسمان میں غائب ہو جانا جیسا کہ پھر پچھلی روایات میں ہے کہ ان کا جسم چھوپا لیا گیا اور علیین میں لے جایا گیا اور دلائل النبوہ امام ابو نعیم نے اس کو جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا روایت کیا ہے اور اسی تناظر میں ایک روایت یہ بھی ہمارے سامنے آتی ہے جسے عمر بن امیہ دمری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اکیلے کو قریش کی طرف جاسوس بنا کر بھیجا چنانچہ میں اس درخت کے پاس گیا جس پر حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو سولی پر لٹکایا ہوا تھا میں لوگوں کی نگاہوں سے بچتا ہوا اوپر چڑھا اور رسی کھولی تو وہ زمین پر تشریف لے آئے میں نیچے اتر کر ایک طرف ہو گیا اور جب ان کے جسم کی طرف متوجہ ہوا تو وہ مجھے نظر نہ آیا گویا انہیں زمین نے اپنے اندر سمو لیا تھا اس وقت سے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کا کوئی نشان نہیں ملا اس روایت کو امام احمد نے المسند امام احمد میں روایت کیا ہے مسند الشامین میں بھی آتی ہے بہرحال اس روایت کو بھی میں آپ سے سیرت النبوی کے دروس میں ذکر کر چکا ہوں اور بڑی تفصیل سے ذکر کر چکا ہوں اور مختلف روایات جو ہیں ان کو میں نے جمع بھی کیا بہرحال حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں فرشتوں نے چھپا لیا تھا اس طرح کہ یا تو انہیں آسمان میں اٹھا لیا گیا جیسا کہ ظاہر ہے یا پھر زمین میں دفن کر دیا گیا واللہ اعلم بالصواب اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹوٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلیش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی بوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں